مہا بھارت کال کا ایسا یودھا جو اگر مہا بھارت کا یدھ لڑتا تو جنگ کی پوری کہانی ایک منٹ میں ختم ہو جاتی پڑھے بھیم کے پوتر اور گھٹوتکچ کے بیٹے بربریق کی کہانی ورٹیکل بار بربریق کے پاس تھی دیویا شکتی مہا بھارت کال میں ایسے انیک یودھا ہوئے جنہوں نے اپنے پراکرم اور اپنی یوگتہ کے بل پر سامنے والے کے چھکے چھوڑا دیئے مہا بھارت کے یودھ میں ان یودھاؤں نے اپنے پراکرم کا پریچے دیا جسے ہزاروں سالوں بعد آج بھی لوگ یاد رکھتے ہیں اس دوران ایک ایسا یودھا بھی ہوا جس کے ایک بانڈ سے پورے مہا بھارت یودھ کا فیصلہ ہو سکتا تھا اس یودھا کا نام ہے بار بریک پڑھے مہا بھارت کے اس گمنام یودھا کی کہانی بربریق بھیم کے پوتر اور گھٹوتکچ ایوم اہلاوتی کا پتر تھا بربریق کو اس کی ماں سے سکھایا تھا کہ ہمیشہ لڑائی میں اسے کمزور پکش کا ساتھ دینا ہے اس لیے وہ یودھ میں ہمیشہ اس پکش کی اور سے لڑتے تھے جو ہار رہا ہوتا تھا بربریق کو اس کی ماں نے ہی یودھ کوشل سکھایا تھا اسے شیو کا اوتار مانا جاتا ہے وہیں کچھ کتھاؤں میں اسے یکش کا انسانی روپ میں پنرجن بھی کہا گیا بربریق کے پاس تھی دیوی شکتی بربریق بہت پراکرمی یودھا تھا کہا جاتا ہے کہ اپنے تپ سے اس نے دیوی شکتی حاصل کی تھی بربریق کے پاس تین ایسے بانھ تھے جس سے یودھ کشیتر میں پوری سینہ کا ایک منٹ میں خاتمہ کیا جا سکتا تھا یہ بانھ اپنا لکش بھید کر واپس اس کے پاس آ جاتے تھے اسی وجہ سے بربریق کو کبھی کوئی ہرا نہیں پایا تھا مہا بھارت کے یودھ میں کیوں نہیں لڑ پایا بربریق بربریق مہا بھارت کا یودھ لڑنا چاہتا تھا اس لیے وہ کرکشیتر کے لیے نکل پڑا شری کرشن کو جب پتا چلا تو انہیں لگا کہ بربریق آ گیا تو یودھ کا پرینام اُلٹ جائے گا اس لیے کرشن ایک برہمن کا بھیس دھارن کر بربریق کے سامنے پہنچ گئے شری کرشن نے برہمن کے بھیس میں بربریق سے بھکشا مانگی جب بربریق نے پوچھا کہ بھکشا میں کیا چاہیے تو کرشن نے اس کا شیش مانگ لیا بربریق کو پتا چل گیا کہ یہ کوئی ساماننی ویقتی نہیں ہے اس نے پہچان پوچھی تب شری کرشن اپنے اصلی بھیس میں آ گئے پھر بربریق نے کرشن کو ساکشات دیکھ کر اپنا شیش ان کے سامنے ارپت کر دیا بربریق نے رکھی شرط بربریق نے شری کرشن کے سامنے ایک شرط رکھی تھی اس نے کہا کہ وہ مہا بھارت کا یودھ دیکھنا چاہتا ہے شری کرشن نے بربریق کے سر کو ایک اونچے ٹیلے پر رکھ دیا جہاں سے وہ یودھ کا پورا نظارہ دکھ رہا تھا اس طرح بربریق کی یہ کامنا بھی پوری ہو گئی وہیں شری کرشن نے بربریق کو وردان دیا کہ کلیوگ میں اس کے اوتار کو شیام کے نام سے پوجا جائے گا کہا جاتا ہے کہ راجستان کے سیکر میں کھاٹو شیام جی بربریق کے روپ میں ہی پرکٹ ہوئے تھے روزانہ ہزاروں لوگ کھاٹو شیام جی کے درشن کے لیے پہنچتے ہیں موسیقی